آج کی اس ویڈیو میں ہم عرفان صدقی سے متعلق چند باتیں اور ان کا مجموعہ عشق نامہ کی ابتدائی پانچ کزلوں کے بارے میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے نام محمد عرفان احمد صدقی تھا اور تخلص عرفان صدقی عرفان صدقی 11 مارچ 1949 اسوی کو بدائیوں میں پیدا ہوئے عرفان صدقی کے والدہ کا نام رابیہ خاتون اور والد کا نام سلمان احمد حلالی تھا عرفان صدقی کی شادی سیدہ حبیب کے ساتھ 1964 اسوی میں ہوئی تھی عرفان صدقی نے ابتدائی تعلیم اسکول اور اسلامیہ انٹر کالج بدائیوں سے حاصل کی عرفان صدقی نے اعلی تعلیم بریلی کالج سے حاصل کی عرفان صدقی نے اہم میں آگرہ یونیورسٹی سے کیا عرفان صدقی نے نو سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی عرفان صدقی کے دادا مولوی اکرام احمد شاد صدقی شاعر تھے اور احسن مار حروی کے شاگرد تھے عرفان صدقی دہلی وزارت اطلاعات و نشریات کی مرکزی اطلاعاتی خدمات سے وابستہ 1962 اسوی میں ہوئے تھے عرفان صدقی کا دہلی سے لخنوں تبادلہ 1974 اسوی میں ہوا تھا عرفان صدقی حکومت ہند کے سینٹرل کمان میں پی آئی او 1988 اسوی میں مقرر ہوئے تھے عرفان صدقی ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر کی ملازمت سے 1997 اسوی میں سبق دوش ہوئے تھے عرفان صدقی کو میر اکیدمی لخنوں نے نشانِ امتیاز میر سے نوازا تھا عرفان صدقی کو اتر پردیش اردو اکیدمی اوارڈ سے مجموعی خدمات اعتراف میں 1988 اسوی میں نوازا گیا تھا عرفان صدقی کو غالب اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا عرفان صدقی کے شیری مجموعے پہلا کینوز 1978 میں شب درمیانی 1984 میں سات سماوات عشق نامہ 1997 میں دریا 1999 میں پہلے چار مجموع کی کلیات ہے نصری تصنیفات عوامی ترسیل 1974 میں رابطہ عامہ 1984 میں عرفان صدقی کا انتقال پندرہ اپریل 2004 کو لکھنوں میں ہوا تھا عرفان صدقی کا مجموعہ عشق نامہ کی ابتدائی پانچ غزلیں پہلی غزل خانہ درد تیرے خوا کے بسر آ گئے ہیں اب تو پہچان کے ہم شام کو گھر آ گئے ہیں جان و دل کب کے گئے ناقے سواروں کی طرح یہ بدنگرد اڑانے کو کدھر آ گئے ہیں رات دن سوچتے رہتے ہیں یہ زندانی حجر اس نے چاہا ہے تو دیوار میں در آ گئے ہیں اس کے ہی ہاتھ میں ہے شاخِ تعلق کی بہار چھو لیا ہے تو نئے برگ و سمر آ گئے ہیں ہم نے دیکھا ہی تھا دنیا کو ابھی اس کے بغیر لیجیے بیچ میں پھر دیدہ تر آ گئے ہیں اتنا آسان ہی فیصلہ تر کے سفر پھر میری راہ میں دو چار شجر آ گئے ہیں نیند کے شہر تلسمات میں دیکھیں کیا ہے جاکتے میں تو بہت خواب نظر آ گئے ہیں دوسری غزل اس نے کیا دیکھا کہ ہر سہرہ چمن لگنے لگا کتنا اچھا اپنا من اپنا بدن لگنے لگا جنگلوں سے کون سا جھوکا لگا لیا اسے دل کے جگنو تھا چھراغِ انجمن لگنے لگا اس کے لکھے لفظ پھولوں کی طرح کھلتے رہے روز ان آنکھوں میں بازارِ سمن لگنے لگا اول اول اس سے کچھ حرف نوا کرتے تھے ہم رفتہ رفتہ رائے گا کارِ سکھن لگنے لگا جب قریب آیا تو ہم خود سے جدا ہونے لگے وہ ہجابِ درمیانے جانتن لگنے لگا ہم کہا کہ یوسفِ سانی تھے لیکن اس کا ہاتھ ایک شب ہم کو بلائے پیرہن لگنے لگا تیرے وحشینِ گرفتاری سے بچنے کے لیے تیرے وحشینِ گرفتاری سے بچنے کے لیے رم کیا اتنا کہ آہوے خودن لگنے لگا ہم بڑے اہلِ خرد بنتے تھے یہ کیا ہو گیا اقل کا ہر مشورہ دیوانہ پن لگنے لگا کر گیا روشن ہمیں پھر سے کوئی بدرِ منیر ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا تیسری غزل میرے تن کے بہت رنگ ہے جانِ من اور نہاں دل کے نرنگ خانوں میں ہے لامسہ شامعہ زائقہ سامعہ باسرہ سب میرے رازدانوں میں ہے اور کچھ تامنے دل کشادہ کرو دوستو شکرِ نعمت زیادہ کرو پیڑ دریا ہوا روشنی عورتِ خوشبویں سب خدا کے خزانوں میں ہے ناقائِ حسن کی ہم رکابی کہاں خیمہِ ناز میں باریابی کہاں ہم تو اے بانوے کشورِ دلبری پاسداروں میں ہیں ساربانوں میں ہیں میرے اندر بھی ہے ایک شہرِ دگر میرے مہتاب ایک رات ادھر سے گزر کیسے کیسے چراغ ان دریچوں میں ہے کیسے کیسے قمر ان مکانوں میں ہے ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا میری مٹی سے مجھ کو چُدا کر دیا ان دنوں پاؤں میرے زمین پر نہیں اب میری منزلِ آسمانوں میں ہے چوہتی غزل لپٹ سی تاگ گہن کی طرف سے آتی ہے جب ایک ہوا تیرے تن کی طرف سے آتی ہے میں تیری منزلِ چاہ تک پہنچ تو سکتا ہوں مگر یہ راہ بدن کی طرف سے آتی ہے یہ مشک ہے کہ محبت مجھے نہیں معلوم مہک سی میرے ہرن کی طرف سے آتی ہے پہاڑ چپ ہیں تو اب ریگزار بولتے ہیں ندائے کوہ ختن کی طرف سے آتی ہے کسی کے وعدہِ فرطہ کے برگو بار کی خیر یہ آگ ہجر کے بند کی طرف سے آتی ہے جگوں کے کھوئے ہوں کو پکارتا ہے یہ کون سدا تو خاک وطن کی طرف سے آتی ہے پانچوی غزل شہابِ چہرہ کوئی گمشتہ ستارہ کوئی ہوا طلوعِ افق پر میرے دوبارہ کوئی امید واروں پہ کھلتا نہیں وہ بابِ وسال اور اس کے شہر سے کرتا نہیں کنارہ کوئی مگر گرفت میں آتا نہیں بدن اس کا خیال ڈھونڈتا رہتا ہے اس تارہ کوئی کہاں سے آتے ہیں یہ گھر اجالتے ہوئے لفظ چھپا ہے کیا میری مٹی میں ماہ پارہ کوئی بس اپنے دل کی صدا پر نکل چلے اس بار کہ سب کو غیب سے ملتا نہیں اشارہ کوئی غمانہ کر کے ہوا ختم کارِ دل زدگاں عجب نہیں کہ ہو اس راخ میں شرارہ کوئی اگر نصیب نہ ہو اس قمر کی ہم سفری تو کیوں نہ تو کیوں نہ خاک گزر پر کرے گزارہ کوئی موسیقی موسیقی موسیقی